بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین امت مسلمہ کا علمیہ یہ ہے کہ ہم کول و فیل کی اتضاد کا شکار ہیں اس منافقت اور اتضاد کی وجہ سے دنیا ہمیں ناقابل اعتبار سمجھتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی بندے کی یہ خسلت ناپسند ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو تم وہ بات کہتے کیوں ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بڑی ناراضگی کا سبب ہے کہ تم کہو کچھ اور کرو کچھ ایک اور جگہ فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو سو کیا تم کول و فیل کے اتضاد کو نہیں سمجھتے ناظرین اسی سے ملتا جلتا سوال لے کر ایک خاتون بھی ڈاکٹر زاکر نائک کے پاس آئی اس نے کہا کہ میں جین معاشرے میں پیدا ہوئی ہندو معاشرے میں رہی عیسائی سکول میں پڑھی اور مسلمان شخص سے شادی کی اور میں اسلام قبول کرنے کے لیے تڑپ رہی ہوں مگر میرے آپ پر چند اعتراضات ہیں آپ جو بھی تبلیغ کرتے ہیں اور جو عمل کرتے ہیں ان میں تضاد ہیں مسلمان دل سے کسی چیز پر عمل نہیں کرتے جو بتایا جاتا ہے وہ بہت مصبت ہوتا ہے مگر عملی طور پر یہ عمال بہت ہی منفی تاثر دیتے ہیں کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے ناظرین اس خاتون کا سوال بہت ہی چپتا ہوا تھا اور اس کو وہاں موجود ہر شخص نے محسوس بھی کیا مگر وہ کچھ کہے نہیں سکتے تھے کیونکہ اس قسم کے سوالوں کا جواب تلخ ہوئے بغیر کوئی بھی عام انسان نہیں دے سکتا مگر ہمارے سامنے ڈاکٹر زاکر نائی کھڑے تھے جنہوں نے بڑی تحمل سے اس بات کو سنا اور اس خاتون کو تسلی بخش جواب بھی دیا آپ کو ساری گفتگو کا ہندی اور اردو ترجمہ کر کے پیش کر رہے ہیں پہلے آپ اس خاتون کا سوال اس کی زبانی سن لیجئے ہمارے سانچی ڈاکٹر زاکر 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 زاکری میں جائے میں بڑی تکمہ کرتے ہیں ور vergاناں و زیادہ کو صرفتہ کرتے ہیں انہوں نے اس کی زاکتہ شوکا ملتا ہے کہ میں جنتا ہے کہ میں جانب ہوتا ہے کیونکہ ملتا ہے اور ملتا ہے اسلام ملتا ہے میں جانب معافی انجام اسم کیا جانب ناظرین ڈاکٹر زاکر نائک نے اس خاتون کو جواب دیا کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہر شخص دین فطرت یعنی اسلام کے مذہب پر پیدا ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ایمان رکھتا ہے مگر معاشر کے دباؤ میں یا ان سے متاثر ہو کر کوئی اور مذہب اپنا لیتا ہے تو میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں میں آپ کو اس سوال کا تسلی بخش جواب دوں گا ڈاکٹر زاکر نائک نے اس خاتون کے سوال پر جواب دیا کہ بہن میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں بہت سے مسلمان مذہب کی دل سے پیروی نہیں کرتے اگر ہم دنیا کے مذاہب کو دیکھیں تو وہ عرب کے قریب عیسائی ہوں گے ڈیڑھ عرب تک مسلمان بستے ہوں گے مگر مذہب پر عمل کرنے والوں کی تعداد ریسرچ کے مطابق مسلمانوں کی زیادہ ڈاکٹر صاحب نے اس خاتون کو مشورہ دیا اسلام کو سمجھنے کے لیے لوگوں کی طرف نہ دیکھا کریں مجھے کسی مثال کے طور پر نہ دیکھیں بلکہ دین کو پڑھیں مثال کے طور پر اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک کار اچھی ہے یا نہیں تو آپ اس کار کو چلا کر دیکھیں گے کسی اور کو چلاتا دیکھ کر گاڑی کے اچھی ہونے کا اندازہ نہیں لگائیں گے تو اسلام کے مسلمانوں کو دیکھ کر جانچ پڑھتال نہ کریں بلکہ قرآن کو پڑھیں دین کے حکامات کو سمجھیں اور اسی مقصد کے لیے تو ہم نے یہ لیکچر دینے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے تاکہ جس کے بھی سوال ہوں ہم ان کا جواب دے سکیں ڈاکٹر صاحب کے گفتگو ناظرین آپ بھی سنیے دہتا ہی تو آپ اسلامیں غلقے ہیں کوئی موزمات کی پڑھیں گے اور ہوا بی نظام میسے گے کوئی ترمیشن رہنگی سے ترمیشن رہنگی سے کہیں تو مجھے یہ ترمیشن رہنگی سے پڑھیں گے بلکے کے اچھی چیزیں گے کوئی موزمات کی پڑھیں گے کوئی موزمات کی سوال کر رہے ہیں اور تم جانچوں کی بھی آپ نے تک نہیں جاتا اور آپ کے ٹھائیوں کی جب اگر طرف اسے کام بدون کی طرف ، ہم کی جو سر پہلے دکھئے من کبھی اندارڑا ہوں ایک حق نہیں ہے جنگ اگر دکھاب نہیں ہے آپ کیوں آپ کو بینے اسلام نے سر طرف کرنے کی ڈیوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یہیimiento کی کہتے که نمسلموں کے لئے جہلیوں کے لئے حقا را کینے بہنے اسے موسلموں کے لئے مسلموں کے لئے سنجل کے لئے لئے دوکٹر صاحب نے مزید بتایا کہ وہ مسلمان جو کہ صرف نام کے مسلمان ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو عمل کرنے والا مسلمان بنائیں اسی طرح غیر مسلموں کو بھی پیغام پہنچا رہے ہیں کہ اسلام کیا ہے آپ بے شک جین گھرانے میں پیدا ہوئیں ہندو معاشرے میں پلی بڑھیں عیسائی سکول میں پڑھیں اور مسلمان سے شادی کی مگر یہاں آنے کا فیصلہ آپ کا اپنا تھا پہلے بے شک آپ نے صرف نام کے لیے ہی اپنے ساتھ انساری کا لفظ جوڑا ہو مگر آپ کے اسلام کے لیے ترڑپ آپ کو حقیقی طور پر دین کے مزید قریب لائے گی ڈاکٹر زاکر نائک نے اس خاتون سے کہا برائے مہربانی اسلام کو جاننے کے لیے ہم جیسے مسلمانوں کو مت دیکھیں آپ کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال موجود ہے ان کے طرز زندگی اخلاق معاشرت آداب کو دیکھیں آپ حقیقی اسلام سے بہرہ بر ہوں گی پورا ہال ناظرین تالیوں سے گونج اٹھا امید آپ کو تشکتے ہیں آپ جان گہرے جاندی آپ نے جاندی اب یہاں پہلے کے سامنے کے ساتھ اور پہلے سے دیکھیں اسلام آپ نے انگرے گیا پہلے سے ایک ہاں کیا چاہتے ہیں آپ کی سلام کے بچے ایک ہالے انہیں آپ نے بہتنی اسرنی کیا صحی اللہ اور ہم اللہ ہسرم آپ اگرم مسلم اسلام اسلام کی خاصت کے لئے ایک اس وقت ہے اس بہترین اور ایسیم کے ساتھ مکسنگ در محمد یہ این قرآن و کرنے والی پیشتوں کے لئے معلومت کی دلائم پر محتیلی کیونکہ موسلمون ہیں بعض موسلمون جنہوں کے لئے اسلام بعض موسلمون در مہاری اگر وہ اسلام لئے اینکار کیا رای امید ہے مجھے اس وقت اس کے لئے انشاءاللہ سکتے ہیں لوگ تو آپ کو دوسرے کے لئے اور اس کے لئے انشاءاللہ ناظرین ڈاکٹر زاکر نائک نے قرآن پاک ہاتھ میں پکڑا اور کہا کہ یہ قرآن اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب کے لیے نمونہ ہے کیسے زندگی گزارنی ہے مسلمانوں کو مت دیکھیں ہو سکتا ہے کہ کچھ مسلمان بہت زیادہ عمل کرنے والے ہوں اور کچھ بہت ہی کم عمل کرنے والے تو قرآن کو پڑھیں اس کو سمجھیں آپ کو دین اور دنیا دونوں میں سکون نصیب ہوگا ناظرین ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے گا اپنا خیال لکھئے اللہ حافظ